اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ کا پہلا میچ جیت کر اپنی کامیابی کا آغاز کر دیا ہے اور یہ کامیابی آگے تسلسل کے ساتھ مزید کامیابیاں سمیٹنے میں یقیناً مددگار ثابت ہوگی پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چیاسی رنز بنائے جبکہ نیدر لینڈ نے دو سو پانچ رنز بنائے اس طرح پاکستان ایٹی پلس کے مارجن سے یہ میچ جیت گیا لیکن ناظرین توکوں کی جاری تھی کہ نیدر لینڈ کے خلاف پاکستان آسانی سے تین سو پچیس سے زیادہ رنز بنائے گا اس کی ایک وجہ بیٹنگ وکٹ اور دوسری وجہ نیدر لینڈ کی ٹیم نسبتاً کمزور تھی لیکن ہماری بیٹنگ کوئی قابل رشک نہیں تھی ٹاپ آرڈر بلکل ناکام رہا اگرچہ ساؤد و رزوان نے اچھی کارگردی دکھائی مگر اس کے باوجود ہم ایک بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے دوسری عام وجہ ناکس فیلڈنگ ہے ہمیں اس پر بھرپور توجہ دینا ہوگی میچ جیتنے کے لیے بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں کو سٹرونگ کرنا ہوگا ورنہ ہمیں بہت ایفرٹ کرنا پڑے گی آئندہ بڑی ٹیموں سے مقابلہ ہونے جا رہے ان کے خلاف نیدر لینڈ والی کارگردگی نہیں چلے گی ہمیں ہر شعبے میں انتہی مچور رویے کے ساتھ اپنی کلاس دکھانا ہوگی اگر ہم دونوں ٹیموں کے مورال کا جائزہ لیں تو پاکستانی ٹیم یا تو میچ کو ایزی لے رہی تھی یا شاید انہیں ہنڈر پرسن یقین تھا کہ ہم جیت جائیں گے مگر نیدر لینڈ کی ٹیم کے خلاڑیوں کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ پر جوش ہے اور گراؤنڈ میں اس کا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا ناظرین ونڈے کرکٹ پچاس آورز کی ہوتی ہے اور آخری آور تک چاکو چوبند رہنا پڑتا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے اگر آپ نے دومیسٹک کرکٹ میں پچاس آور کے کافی میچ کھیلے ہو ورنہ چار یا پانچ آور کی باولنگ پانچ یا چھ آور کی بیٹنگ اوڈی کو جدانے کے لیے کافی نہیں ہوتی اب ہمیں 2020 کے سہر سے نکلنا چاہیے اس کے علاوہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ کو رنز روکنا ہے تو صرف تین وکٹوں میں گین کروائیں اگر سپیڈ اچھی ہے یا بریک اچھی ہے تو رنز بنانا مشکل ہوتا ہے وکٹ کے باہر گین کو کھیلنا بھی آسان ہوتا ہے اور رنز بنانا بھی آف سائیڈ آپ کو صرف بیٹ کو گین سے ملانا ہوتا ہے اور میڈ کی جانب باڈی کو ذرا سا موو کرنا پڑتا ہے وکٹوں پر جاتی ہوئی بال صرف ریسٹ پلیئر ہی رنز بنا سکتا ہے وکٹوں پر جاتی ہوئی گین میں اگر ویرییشن ہو تو اس سے بیٹس مین کو کھیلنے میں دکھت پیش آتی ہے وکٹ میں گین کروانے سے لبو بول کارٹ بیہائنڈ اور سلپ کا چانس بنتا ہے ہر بال پر یہ چانس بنتا ہے ورنہ وکٹ کے باہر گین سے ایک کیچ کا ہی چانس بنتا ہے اور رنز لینے کا زیادہ چانس بنتا ہے امید ہے کہ آئندہ میچز میں ہمارے کھلاڑی ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے اور یقین انہیں کوئی کوچ بھی لما لما گائی دے رہا ہوگا آخر میں ہم اپنی ٹیم کے لئے ایک دفعہ پھر دعا گوائیں بابر آزم جب اپنی ٹیم کے ساتھ آنا تو ورلڈ کپ ٹرافی ضرور لے کے آنا ہر پاکستانی کی یہی بکار ہے